السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے ایک نام سنا ہوگا شکیل بن حنیف آپ جانتے ہیں یہ کون ہے شکیل بن حنیف شکیل بن حنیف یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے امت کے بیڑے کو غرق کرنے کا ٹھیکہ اپنے سر پر لیا ہوا ہے ویسے ہی امت بہت ساری پریشانیوں سے اپنوں کی جانب سے غیروں کی جانب سے آنے والے حالات سے پریشان ہیں اور خود کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو امت کی اور حالت کو پتلا کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ شکیل بن حنیف کون ہے پہلے اس کا چھوٹا سا انٹریکشن اور تعارف آپ سن لیجئے شکیل بن حنیف یہ رہنے والا بیہار دربنگا کا ہے عثمان پر شاید کوئی جگہ ہے وہاں کا یہ رہنے والا ہے اور تھوڑی سی یہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ شخص ہے اور شروع میں اس نے اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ رکھا اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو کر کہ اپنے اس نے ایک فلڈ اور میدان بنایا اور میدان بنا کر کے پھر اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امت میں ایک نئے ازدراق اور پریشانی کی کیفیت پیدا کر دی اور عجیب عجیب طریقے کے دعوے شروع کر دی اس کے عقائد میں سے اور اس کے دعوے میں سے یہ ہے یہ اپنے آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام والتسلیم کہتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام والتسلیم قرب قیامت میں اللہ کی جانب سے ایک بزرگ ترین شخصیت پیدا ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام والتسلیم اور اللہ ان کو مہدی بناے گا اور وہ اس امت کے لیے اس امت کو پریشانی سے نکالنے کے لیے مستقل طریقے کی قربانیاں دیں گے جب وہ دنیا میں ظاہر ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتے پھریں گے لوگ علماء ان کی جو نشانیاں حادیث میں بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کو پہچان لیں گے اور آپ کہیں گے علماء ان سے کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں لیکن وہ چھپتے پھریں گے کہیں گے نہیں میں امام مہدی نہیں ہوں پھر جب لوگ علماء ان سے ان سے زیادہ اسرار کریں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہی امام مہدی ہیں اگر آپ نے اس وقت امت کے حال پر رحم نہیں فرمایا اور امت کی قیادت اور لیڈر ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ امت امت یہ ظالموں کے حد تو چڑھ جائے گی تو اس وقت وہ اپنے مہدی ہونے کی قرار کریں گے یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ تو دور لوگوں کو کہنے سے اسرار کرنے سے مانیں گے ہاں میں مہدی ہوں اور یہ شخص خود اٹھائے پھر رہا ہے اپنے آپ کو مہدی بنا کر گے یہ کہہ رہا میں امام مہدی ہوں جبکہ امام مہدی کے امام مہدی ہونے کی پہچان سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ اسرار کے بعد قبول کریں گے کہ ہاں میں امام مہدی ہوں اور یہ شکیل بن حریف ڈاڑی رکھلی تھوڑا سا تبلیغ میں اس نے وقت لگا دیا اور اپنا افلڈ اور میدان تیار کر کے اس نے یہ عقیدہ لوگوں میں چلا دیا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور میں امام مہدی ہوں یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں نوجوانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس نے گروہ جماعتیں پورے ملک میں پھیلا دی ہیں اس وقت اورنگ آباد میں اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے ایسے لوگوں کو حکومت کی جانب سے تعاون اور ایجنسیوں کی جانب سے ہیلپ دی جاتی ہے اور وسائل دیے جاتے ہیں ان وسائل کے ذریعے سے وہ فلڈ میں لوگوں میں مومنین میں نوجوانوں میں بے روزگاروں میں کام کرتے ہیں اس لئے اپنے آئیمان کو بچانے کے لئے بڑی کوشی سے کرنی پڑیں گی کبھی بھی اس طریقے کے ہتھکنڈوں میں گرفتار نہ ہو تو پہلا دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں امام مہدی ہوں اور دوسرا دعویٰ اس کا یہ ہے یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتسلیم بھی کہتا ہے کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح ہوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتسلیم ہوں آسمانی اخیر میں جا کر کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ کہتا ہے کہ میں آگیا ہوں اور میں ہی عیسیٰ مسیح ہوں یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ایک تیسرا اور بنیادی اور بہودہ عقیدہ یہ ہے یہ کہتا ہے کہ آخیر زمانے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتسلیم کو دنیا میں نازل کرے گا اللہ نے دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتسلیم کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں آسمان سے زندہ زمین پر اتارے گا نازل کرے گا یہ کہتا ہے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتسلیم نازل نہیں ہوں گے کسی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوں گے کسی رحم مادر سے پیدا ہوں گے اور یہ کہتا ہے میں پیدا ہو چکا ہوں میں ہی مسیح عیسیٰ مسیح ہوں اس طریقے کے بہودہ اور بنیادی عقیدے جو امت مسلمہ کے لیے یہ ایسے عقیدے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں یہ کوئی نفلی درجے کی عبادت کا مسئلہ نہیں ہے یہ عقید کے درجوں کی باتیں ہیں اور یہ ایسے ایسے لوگ ڈاڑی رکھ کر کرتہ پجامہ پہن کر ایجنسیوں کے تعاون اور ہیلپ سے اور لوگوں کی حکومتوں کی تعاون اور ہیلپ سے اہل ایمان اور مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو سلب کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں ہمیں اپنے ایمان کیا تعفظ کرنا ہے ایمان کو بچانے کی مہم چلانی ہے کئی جگہ سے روزانہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اس کے چیلے چپاٹے تبلیغ کرتے ہوئے اس کے گندے عقیدوں کو پھیلاتے ہوئے پکڑے جا رہی ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اللہ ہمیں بھی مجھے بھی ایمان کا تحفظ نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ